حمدللہ ہر مسلمان فجر کی سنتیں تو پڑھتا ہے لیکن ان سنتوں میں پڑھنا کیا چاہیے وہ ہم اسے اکثر کو نہیں پتا اور ان کی امپورٹنس کیا ہے اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فجر سے پہلی کی جو دو سنتیں ہیں جو شخص ان کو پڑھتا ہے دنیا اور مافیا سے دو سنتیں بہتر ہیں اور اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میں پتا ہے کہ وہ سفر اور حضر ٹرائبلنگ میں ہوں یا گھر پہ ہوں ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور بہتر کو بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے اب اسے پڑھنا کیا چاہیے یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی رکت میں وہ کل یا آئیوہ کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکت میں وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے ہم میں سے اکثر سنتیں پڑھتے تو ہیں لیکن شاید دونوں میں سورہ اخلاص پڑھ لی یا کوئی اور سورتیں پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی ان دو سنتوں میں پہلی رکت میں سورہ کافرون اور دوسری رکت میں سورہ اخلاص تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ہر سنت میں خیر بھری بھی ہے اور اگر ہم اللہ کے نبی کی سنتوں ہی قدر کریں گے تو سورہ ارش المجید فعال اللہ یرید اللہ سبحانہ وتعالی ہماری لوگوں میں قدر کریں گے تو اس سنت کو بھی تازہ کریں بھی لائف میں اور لوگوں میں ساتھ شیئر کریں as much as you can